بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر باون کپاز کا پھول کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے احمد ندیم قاسمی سوال نمبر ترپن چلتے ہو تو چل چین کو چلیے کس کی تصنیف ہے اس کا جواب ہے ابن انشاہ ابن انشاہ کا یہ مشہور سفرنامہ ہے سوال نمبر چون بیس تحریر آنکا کس کا سفرنامہ ہے تو اس کا جواب ہے پروفیسر افزل الوی سوال نمبر پچپن بیتے ہوئے پھول کس کا کس شائرہ کا مجموعہ کلام ہے تو اس کا جواب ہے دوستو فاطمہ حسن سوال نمبر چھپن ڈراما اندر سباہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے امانت لکھنوی سوال نمبر ستاون انار کے لیے ڈراما کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے سید انتیاز علید تاج سوال نمبر اٹھاون علیف لیلہ کس کی تصنیف ہے تو دوستو اس کا جواب ہے عبدالحلیم شرر دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تمام سوالات پہلے ایگزیم کیسے بن چکے ہیں یہ پی پی ایس یہ پی سی پی ٹی ایس اور تمام سابقہ ان کے پیپر سے کٹھی گئے گئے ہیں اور دوبارہ یہ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزیم کیسے بن چکتے ہیں سوال نمبر گنجے فرشتے کس کا خاکہ ہے تو اس کا جواب ہے سادت حسن منٹو سوال نمبر ساٹھ ابن الوقت کس کا ناول ہے اس کا جواب ہے دوستو مولوی نظیر احمد سوال نمبر اکسٹھ حج اکبر کس کا افسانہ ہے اس کا جواب ہے پریم چاند سوال نمبر باسٹھ اوورکورٹ کس کا افسانہ ہے دوستو اس کا جواب ہے پریم چاند یہ دونوں افسانیں حج اکبر اور اوورکورٹ پریم چاند نے لکھے ہیں سوال نمبر ترے سٹھ ہرٹ اٹیک کس کی نظم ہے تو اس کا جواب ہے فیض آمد فیض سوال نمبر 64 تیری خیر کس کا ناول ہے اس کا جواب ہے اسمت چغتائی سوال نمبر 65 مسجد کرتبہ علامہ اقبال کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے تو دوستو اس کا جواب ہے بالے جبرئی سوال نمبر 66 مسافر ان لندن کس کا سفر نام ہے تو اس کا جواب ہے دوستو سر سید احمد خان سوال نمبر 66 دیوان کس کا شیری مجموعہ ہے تو اس کا جواب ہے ناصر کازمی سوال نمبر 68 ہے گرم کوٹ کس کا ناول ہے تو اس کا جواب ہے راجندر سنگھ بیدی سوال نمبر 69 آواز دوست کی مصنف کون ہے اس کا جواب ہے مختار مسعود سوال نمبر 70 بیجنگ آمند کے مصنف کا نام کیا ہے تو اس کا جواب ہے کرنل مومن خان سوال نمبر 71 ایک محبت سو افسانے کس کا افسانہ ہے تو اس کا جواب ہے اشفاق احمد سوال نمبر دوستو بہتر ہے درد دل کس کا شیری مجموعہ ہے تو اس کا جواب ہے خاجہ میر درد سوال نمبر 73 ہے سرخ صویرہ کس کا شیری مجموعہ ہے تو اس کا جواب ہے ناصر کازمی سوال نمبر 74 نمرود کی خدای کس کی تصنیف ہے اس کا جواب ہے سعادت حسن منٹو سوال نمبر 75 آنکھ مچولی کس کا افسانہ ہے تو اس کا جواب ہے رضیہ فسی احمد سوال نمبر 76 میرے دل میرے مسافر کس کا مجموعہ کلام ہے اس کا جواب ہے فیض احمد فیض دوستو سوال نمبر 77 ہے اختری بیگم کس کا ناول ہے تو اس کا جواب ہے مرزا حادی رسوہ سوال نمبر 78 میں نے ڈاکہ کو ڈوکتے دیکھا کس کی کتاب ہے تو اس کا جواب ہے برگیڈیر صدیق سالک دوستو سوال نمبر اناسی ہے دس نمری کس کا مشہور افسانہ ہے اس کا جواب ہے خدیجہ مستور سوال نمبر 80 کالی رات کس کا مشہور افسانہ ہے تو اس کا جواب ہے عزیز احمد سوال نمبر 80 تیڑی لکیر کس کا مشہور افسانہ ہے تو اس کا جواب ہے اسمت چغتہ سوال نمبر 80 کتبہ کس کی تخلیق ہے تو اس کا جواب ہے دوستو غلام عباس سوال نمبر 83 افسانہ آخری آدمی کس کی تصنیف ہے اس کا جواب ہے انتظار حسین سوال نمبر 84 چاچا چھکن کس کا شاکر ہے آ رہا ہے تو اس کا جواب ہے امتیاز علی تاج نے مشہور چاچا چھکن کو تحریر کیا سوال نمبر پچاسی مشہور ناول ابن الوقت کس کا ناول ہے تو اس کا جواب ہے ڈپٹی نظیر احمد سوال نمبر چھاسی ماہ تمام شہری کی کتاب مشہور کتاب کے مصنف کون ہے تو دوستو اس کا جواب ہے پروین شاکر ہے سوال نمبر ستاسی بچوں کی مشہور نظم ٹوٹ بٹوٹ کے مصنف کون ہے تو اس کا دوستو جواب ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سوال نمبر اٹھاسی ارغمان مجاز کس کا مجموع کلام ہے تو اس کا جواب ہے علامہ محمد اقبال سوال نمبر نواسی شاعری کی کتاب منزل شب کے مصنف کون ہے تو دوستو اس کا جواب ہے مختار صدیقی سوال نمبر نوے ولی کا یادگار مشاعرہ کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے فرد اللہ بے سوال نمبر اکیانوے جنرل زہا ایک آدمی ایک ڈکٹیٹر کتاب کس نے لکھی تو اس کا جواب ہے ستار طاہر سوال نمبر نوے ذلفکار علی بھٹو سے بے نظیر تک کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے خالد یزدانی سوال نمبر ترانوے شہید صدر کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے ڈکٹر یاسین رزوی سوال نمبر چرانوے علامہ اقبال کی کتاب جعوید نامہ کا پنجابی میں ترجمہ کس نے کیا تو اس کا جواب ہے شریف کنجائی سوال نمبر پچانوے سبرس کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے ملہ وجہی سوال نمبر چینوے خطبات عامدیہ کس کی تصنیف ہے تو اس کا جواب ہے سرسید احمد خان سوال نمبر ستانوے کیمیہ سعادت کتاب کس نے لکھی تو اس کا جواب ہے امام غزالی سوال نمبر اٹھانوے رسالہ اسباب بغاوت ہند کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے سرسید احمد خان سرسید احمد خان نے یہ رسالہ اٹھارہ سو اٹھاون میں جنگ ازادی کے فوراں بعد لکھا جب انگریزوں نے برسغیر کو چلانے کے لیے ایک ایکٹ پاس کیا جس کو گورنمنٹ انڈیا ایکٹ اٹھارہ سو اٹھاون کا نام دیا گیا دوستو اس رسالہ میں سرسید احمد خان نے انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ اگر آپ نے یہ جو ایکٹ پاس کیا ہے اس کو تبدیل نہ کیا تو آپ نے آپ کو ایک نئی جنگ کے لیے ایک نئی بغاوت کے لیے تیار رکھیں چنانچہ اس رسالہ کے تناظر میں انگریزوں نے اس ایکٹ کو سسپینڈ کر کے اٹھارہ سو اکسٹھ میں ایک نئی ایکٹ پاس کیا جس کو انڈیان کون سیلیکٹ کا نام دیا گیا سوال نمبر نانوے برگ اور پہلی بارش کے مصنف کون ہے تو اس کا جواب ہے ناصر قازمی سوال نمبر سو لو اور کالین کس کا ڈراما ہے تو اس کا جواب ہے کرشن چندر تو دوستو یہ تھا مشہور سو کتب اور ان کے مصنف کا دوسرا ایسا فرنڈز ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتیہ ذراہ سے ضرور نوازیے گا دوستو کسی بھی کمپیٹیٹو اگزام کی دیاری کے لیے سبسکرائب کریں عبداللہ پاس پر پرن ایم سیکیوز چینل